اسلام علیکم ویورز اس وقت میں آپ کو ایک فٹنگ سلیوت میں فل سلیوت میں میں آپ کو ایک دیزائن بنا کر دکھا رہی ہوں اس کے لئے میں نے پہلے اخبار کا ایک فرما بنانے کے لئے ایک پیس لیا ہے اخبار کا اس کی میں نے ڈبل کر لیا اب میں اس کی آپ کو لیند اور ویت بتاتی ہوں یہ آٹھ انچ میں نے اس کی لیند لیا اور انیس انچ میں نے اس کی لیند لیا سوری اور آٹھ انچ اس کی چوڑائی لی ہے اور اب میں اس کو 2.5 یا دھائی انچ پر اس کا پہلے شولڈر کٹنگ کروں گی اگر کوئی ٹپیکل ایسی سلیوت ہوتے ہیں تو انہیں ہمیں پہلے پیپر کے فریم بنا کر اس پر ہم بہ آسانی ہیں ایسی چیزیں بھی ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں جو بظاہری دیکھنے میں کافی مشکل لگتی ہیں اب آپ یہ دیکھیں میں نیچے سے فٹنگ رکھنا ہے لیکن میں ابھی اس کو زیادہ فٹنگ میں نہیں رکھ رہی ہوں کیونکہ میں نے کمپلیٹ اس کی کٹنگ جو ہے کلیو تیار ہونے کے بعد کرنی ہے اب آپ یہ دیکھیں نورمل سا میرا کلیو جو ہے وہ اس کا فریم تیار ہو گیا ہے اب میں نے اس کے اوپر ایک اور فریم تیار کرنا ہے جو اس سے چوڑائی کا زیادہ ہے جو اس کی زیادہ چوڑائی رکھوں گی میں کیونکہ یہ درمیان میں سے جب میں کٹنگ کروں گی تو اسے جب ہم جوڑتے ہیں تو ہمارا سائز تقریباً ایک انچ کم ہو جاتا ہے اب آپ یہ دیکھیں میں نے ایک بڑا فرما پھر کٹا ہے کٹا ہوا ہے میرے پاس جو کہ ایک انچ دونوں سائز سے زیادہ ہے اس کو میں نے فالتو لیے تاکہ جب میں اس کو سلائی کروں تو یہ مدید کم ہونے کے بعد دادہ کم نہ ہو جائے اب یہ میرا یہ ایک فریم تیار ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو ڈبل کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں جو اس کی اوریجنل جو اس کی چوڑائی ہے اسے ہاف ہاف سے کچھ کم میں نے اس کو فولڈ کیا ہے ادھر سے ادھر سے میں نشان لگاؤں گی تقریباً میں نے اتنی چوڑائی رکھنی ہے اوپر سے جو ڈیزائننگ میں کروں گی ابھی جوجت پر ڈیزائننگ کروں گی اس کے ساتھ میں تھوڑا سا ایک دوسرا سٹاپ بھی استعمال کروں گی جو ڈیزائننگ کے لئے میں صرف جوجت اس کی یوٹ کر رہی ہوں یہ نیچے سے میں اس کی 2.5 یا 2.5 انچ اس کی چوڑائی رکھ رہی ہوں جو کہ تیار ہونے کے بعد یہ 2 انچ ہی رہ جائے گی اب آپ یہ دیکھیں میں نے اوپر نیچے کا میں نے ایک نشان کا حساب لگا لیا ہے اگر ہمارے پاس یہ رولر ہے اس طرح کا کرپ رولر تو ہم اس رولر سے ہم بہ آسانی کٹنگ کر سکتے ہیں میں نے نیچے کا بھی نشان لگایا ہے اس کے اوپر رکھنے کے بعد اوپر کے نشان پر رکھنے کے بعد میں اس کو نشان لگا رہی ہوں اگر ہمارے پاس اس طرح کا رولر نہیں ہے تو پھر ہمیں اندازے سے یہ کام کرنے ہوتے ہیں کہ نیچے سے میں نے کم چوڑائی لی ہے اوپر کی سائٹ سے میں نے زیادہ چوڑائی لی ہے یہ ہم اندازے سے جتنا ہمارا سلیوز ہے اس کو بیلنس کر کے ہم ہاف سے تھوڑا زیادہ حصہ یہ درمیان والا رکھتے ہیں اور ہاف سے کچھ کم جو ہے میں میں نے سائیڈ والا حصہ پورشن رکھا ہے اور نیچے کا میں نے 2.5 رکھا ہے اب میں نے اس کو کرپ شیپ دینے کے بعد دیکھیں میں نے رولر سے کیا ہے تو بالکل نیٹ اس کی شیپ آئی ہے اگر میں اس کو اندازے سے کرتی تو شاید یہ تیڑا میڑا بھی ہو جاتا تھوڑا تھا تو اب آپ یہ دیکھیں یہ جو ایک طرح سے فریم ہے میرا تیار ہو گیا ہے جس پر میں نے اس سلیوز کو ڈیزائن کرنا ہے اپنے فابرک کو اس پر لگا کر ڈیزائننگ کرنا ہے اب آپ یہ دیکھیں جب یہ ایک دوسری کے اوپر اس طرح سے لگنے کے بعد جوڑ جائے گا تو اس کی چوڑائی کم ہونے کے بعد جو اریجنل سلیوز کی چوڑائی ہوتی ہے اتنی ہی ہو جائے گی ہمیں پہلے اپنے سلیوز کا سائز لینا چاہیے چاہے ہم بچے کا بنا رہے ہیں بڑا یا جس سائز کا بھی ہم بنانا چاہتے ہیں ہم پہلے اریجنل سائز لینے کے بعد پھر ہم اس کو تھوڑا سا زیادہ چوڑا کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ درمیان والا حصہ ہے اب یہ میں نے ایک سائز کی اس کی چوڑی پٹی لینی ہے میں نے اس کی اریجنل چوڑائی سے میں نے تھوڑی چی ایک ایک انچ پالتو لیے اب میں درمیان میں آئرن کی مدد سے ایک نشان لگاؤں گی اور اس کو سنٹر میں میں نے اس میں چن دینا ہے فیبرک کارز بھی زیادہ تھا تقریباً ڈیرے گھر جتنا تھا تو یہ میں نے پوری پٹی پر یہ میں چن دے رہی ہوں چن دینے کے بعد یہ جب پورا سمٹ جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ایک نشان لگایا ہے سنٹر کا اب میں بالکل سنٹر میں آہتہ 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 ہلکے ہلکے چن دے ہوں گی بہت زیادہ گہری نہیں دے رہی ہوں اگر ہم چاہیں تو ہم زیادہ گہری چن بھی دے سکتے ہیں تو فیبرک کی جتنی میرے پاس اس کی لیند ہے میں نے اس کو سلیود میں پورا کرنا ہے یہ ریزائن میں نے پنٹرس سے لیا ہے اس میں میں نے ہاف سلیود میں دیکھا تھا لیکن میں آپ کو پھل میں بنا کر دکھا رہی ہوں پھل میں تھوڑی سی زیادہ محنت ہے ہاف سلیود میں اگر آپ بنانا چاہیں تو یہ بڑی آسانی تھی بڑی جلدی سے تیار ہو جائے گا زیادہ لیند ہوتی ہے سلیود کی تو ہمیں زیادہ چونے ڈالنی پڑتی ہیں اور اس کو زیادہ ٹپیکل طریقے سے ذرا بیلنس کرنا پڑتا ہے جو لوگ فل سلیود پہننا پسند کرتے ہیں تو اس میں بھی جزائننگ اگر کرنا چاہیں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں میں نے پیپر کا بھی سنٹر بنا لیا تھا اب اس سنٹر پر میں اس کو پوری سلائی کو فٹ کر رہی ہوں اس پیس کو درمیان میں سے سنٹر کو میں سے جب ہمیں فٹ کر لوں گی تو پھر مجھے سائیڈ اس کی سیٹنگ سائیڈ کی آسان ہو چاہے گی اگر ہمیں یہ نیچے سے یہ نشان اس کا ہمیں نظر نہیں آتا سنٹر کا تو ہمیں پینس سے یا مارکر سے اس کو مدید گہرہ کر لینا چاہیے تاکہ آسانی کے ساتھ ہمیں اس کو فٹ کر سکیں اب آپ یہ دیکھیں میں میں آرام آرام سے اس کو اس کے اوپر پیسٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے سینٹر میں اس کو پورا سک پورا اس کو پیپر پر فٹ کر لیا ہے اب جب میرا درمیان سے یہ فٹ ہو جائے گا تو پھر میں اسی پیپر کے اوپر اس کو ہلکے ہلکے چن دیتے ہوئے بیلنس کرتے ہوئے اس کو ہلکے ہلکے چن دے رہی ہوں اور اس کو اس طرح تو میں فٹ کرتے جاؤں گی کیونکہ اوپر سینٹر والا حصہ تھوڑا سا اونچا تھا اور سائیڈ والا تھوڑا سا کم تھا لیکن میں نے یہ تمام فابرک جو ہے ادھر پورا کا پورا چن میں لے رہی ہوں تاکہ ذرا اور گہری چن آئیں گی سائیڈ میں اب آپ دیکھیں میں اس کے مطابق جتنا میرا سینٹر میں جس حساب سے چن ہیں میں ان کو اسی طرح سے بیلنس کرتی جاری ہوں اور نیچے سے اس کی چھوڑائی کم ہوتی جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ پورا کا پورا اس پر پیپر پر اس طرح سے فٹ ہو جائے گا اگر ہم اس کو اس پیپر کے فریم کے بغیر اگر ہم اس طرح سے یہ چن دے کر یہ سلیز بنانا چاہیں تو ہم کبھی بھی اتنا بیلنس طریقے سے اتنا نیٹ طریقے سے نہیں بنا سکتے اس طرح کے ٹپیکل کاموں میں پیپر ہمارا بہت مددگار ہوتا ہے ہم پیپر کی مدد سے بہت سانی ہر قسم کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں اب یہ دوسری سائٹ بھی اب میں یہاں سے بھی اس کی چن دینا شروع کر دوں گی یہ چنیں ہمیں کھول کھول کر احتیاط سے آرام آرام سے دینا چاہیے اس میں زیادہ جلدی کرنی نہیں چاہیے یہ میری ویڈیو تھوڑی تھی فاس فورورڈ ہے اس لئے آپ کو محسوس ہو رہا ہے لیکن میں نے بڑے آرام آرام سے ان کو بیلنس کر کے اس کو سیٹنگ کر کے پھر میں نے اس پر سلائی کر رہی ہوں یہ کام سب سے زیادہ نیٹنس اس جگہ پر ہوتی ہے تاکہ کپڑا زیادہ ہمارا اونچہ نیچہ نہ ہو کہیں پہ زیادہ اکھٹا نہ ہو جائے اس کو ہمیں تھوڑا تک کھینچ کر پھر ہمیں اس کو ہلکے ہلکے اس کے مطابق چن دینا چاہیے اب دیکھیں میرا اینڈ ہو گیا ہے یہاں پر اس کا ڈیزائن کا اب میں یہ جو فالتو جتنا میرا کپڑا ہے دیکھیں پیپر مجھے نیچے سے نظر آ رہا ہے پورا کا پورا جارجٹ میں یہ جارجٹ ہے میں نے کرنکل جارجٹ لیے اس پر میں نے اس کی سائٹ کی پوری ایک سائٹ سے کٹنگ کر لیے بلکل اسی طرح سے میں دوسری سائٹ پر بھی اس کو اب کٹنگ کر لوں گی اس طرح کے سلیوز میں کپڑا تو تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے لیکن یہ سلیوز لگتے بھی بہت خوبصورت ہیں اس طرح کے پہننے میں اور ہمارے سیمپل سے کپڑے بھی ہماری جو ڈرس ہے وہ فینسی بن جاتی ہے اب آپ یہ دیکھیں جو سائٹ والی کٹنگ میں نے پیپر پر کی تھی کی اسی کے مطابق میں نے تھوڑا سا ایسے سٹاپ میں جس میں آر پاری ہے ہاں سے کچھ نظر نہیں جوڑ جٹ نہیں ہے یہ میں نے ایک اور میں نے فابرک لیا ہے اس کو میں نے پیپر کے مطابق کٹنگ کر لیا ہے جو سائٹ کی میں نے کٹنگ کی ہوئی تھی اب میں اس کو فٹ کر رہی ہوں جس طرح سے یہ کرو شیپ میں تھا میں نے اسی طرح سے کٹنگ کرنے کے بعد اس کو یہ نیچے والا حصہ ہے تو یہ نیچے کی سائٹ رکھنے کے بعد اس کو میں نے اس کے ساتھ فٹ کر لیا ہے اب دوسری سائٹ بھی یہ دیکھ کر ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم کبھی جو کرب پلی سائٹ ہے اس کی وہی ہمیں اس کے ساتھ جوڑنا ہے اب یہ پیپی اس کے ساتھ باسانی جوڑ گیا ہے اب میں اس کے اوپر بھی اسی طرح سے سلائی کر لوں گی تاکہ یہ یہاں پر پورے کے پوری یہ سلائی کے ساتھ یہ اس میں جم جائے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر کا حصہ چوڑا تھا اور نیچے کا پتلا تھا اگر یہ ہموار ایک جیسے ہوں تو پھر ہم بغیر اس کو کاغذ کے فرمے کے بغیر بھی ہم بنا سکتے ہیں لیکن جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپر کی سائیڈ اس کی چونوں والی چوڑی ہے اور نیچے کی سائیڈ سے یہ پتلا ہوتا گیا ہے اور اس میں نیٹنیس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سے آئی ہے اب یہ میرا سلیپ تقریباً یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب میں اس میں سے یہ پیپر جو ہے یہ الگ کر دوں گی یہ تمام کا تمام پیپر الگ کرنے کے بعد میں نے نیچے بھی ایک بورڈر لگانا ہے ایک پٹی لگا رہی ہوں بالکل نیچے کی سائیڈ پر ہم چاہیں تو چوڑے کف بھی لگا سکتے ہیں اس میں اور اس پر مزید ہم اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں بیٹس لگا سکتے ہیں یا کوئی ڈائمنٹ وغیرہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہم اس پر اور ایڈ کر سکتے ہیں کوئی فلاور کے کوئی بنچز ہوتے ہیں یا اس طرح کی لیسز ہوتی ہیں وہ بھی ہم اس میں ایڈ کرنے کے بعد ان کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو سمپل ہی دکھا رہی ہوں کیونکہ میں نے میرا مقصد صرف اس کو آپ کو ڈیزائن دکھانا تھا کہ اس طرح کی سلیز ہم کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں اب یہ سائٹ والی چیز جو ہے میں نے جورڈٹ کی نہیں رکھی ہے ورنہ ہمیں اکثر لائننگ لگانی پڑتی ہے جورڈٹ کے نیچے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل پیٹرن میرا تیار ہو گیا ہے یہ دیار ہونے کے بعد اس کی شیپ کچھ اس طرح سے نظر آ رہی ہے اگر ہم چاہیں تو اس کو مزید اور ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں بنچس سے یا بیڈ کی مدد سے فلاور وغیر لگا سکتے ہیں اگر ہمارے کپڑے فیبرک جو ہماری ڈریس ہے اگر سمپل بھی ہے تو یہ سلیپ کی وجہ سے یہ کافی جو ڈریس ہے ہماری خوبصورت لگے گی اور آپ اس کی شیپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت لگ رہی ہے حالانکہ اس میں میں نے کچھ بھی ابھی ایڈ نہیں کیا ہے اس کی نیٹنیس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیار ہونے کے بعد فٹنگ میں ہم جب فٹنگ کریں گے اپنی ضرورت کے مطابق جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنی ہم فٹنگ کر سکتے ہیں مدید اگر کٹنگ کرنا چاہیں تو کٹنگ بھی کر سکتے ہیں ابھی میں اوپر سے بھی اس کو تھوڑا سا شیپ دوں گی اب یہاں سے اس کی کٹنگ میں تھوڑی تھی مجھے کمی محسوس ہو رہی ہے اس کو ایک دفعہ میں پھر سے کٹنگ کروں گی اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے سلیز ہم بہت آسانی تیار کر سکتے ہیں اگر ہم ہاف میں بنانا چاہیں تو ہاف سلیز بھی بنا سکتے ہیں اور یہ فل میں بنانا چاہیں ہم جس سائز میں چاہیں تو اس طرح کے سلیز ہم بنا سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ سلیز پسند آئے گا اور آپ گھر میں بنا سکتے ہیں بنانس cáم بنانسسم بنانس ドン بنانس